السلام علیکم ناظرین جویر ٹی وی پر سب ہی دیکھنے والوں کو خوش آمدید تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہندوستان کے دس عجیب و غریب روایات کے بارے میں تو دوستو ہندوستان ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف قوم عباد جہاں پر معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے سنت بھی مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرق کے ہاتھ میں موبائل فون اور بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہی ہیں مگر اس کے برعکس متعدد ہندوستانیوں کو اس جدد کے ساتھ اس وقت نہائیت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ معاشری کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں ایسی رسومات جنہیں حضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے مو نہیں موڑ سکتے تو ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں جانئے جو دمکتے ہندوستان کے نام پر کسی نقبے سے کم نہیں ہیں اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے آگ پر چلنا اس رسم کو جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھہمیٹی نامی فیسٹیول کو ننگے پاؤنچ چلتی لگنے پر چل کر مناتے ہیں یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی وجہے لوگ کسی باغ میں چہل کرنے کے انتاظ میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں اس میں حصہ لینے والے فراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پاؤں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو لوگ شتیر یا پترین زخموں کی وجہ سے معذوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے کھونٹے پر لٹکنا رسم تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار حکس یا کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فیضا میں لٹکا دیا جاتا ہے جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق قیداروں کے دباؤ پر پابندی بھی لگا دی تھی مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے اور اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے بل فائٹنگ رسم اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جنلی کا ٹوپ بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا ہے کیونکہ ہندووں کے لئے وہ مقدس ہوتا ہے جنوبی ہندوستان کا کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک پرین کھیل بھی مانا جاتا ہے جی ہاں دوستوں کے جس میں نوجوان اور ہر عمر کے افراد پورے جو سو فروز سے حصہ لیتے ہیں تام سیکڑ افراد کی ہلاکت کے بعد اب اس پر سپریم کورٹ میں پبندی کی تک خاص آئیت کر دی گئی ہے جو تحال زیر سماعت اور اس تصویر کو دیکھئے اس میں لڑکی کے بالوں کو کھاٹا گیا ہے ہندوستان میں بنائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں اور بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو پیچ دیے جاتے ہیں اس وقت ہندوستان بالوں کی برامد میں دنیا میں صرف حرست ملک بن گیا ہے مختلف ہندوستانی مندروں سے تنوں کے حساب سے بال ہول سیلس کو فروف کیے جاتے ہیں اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں اور یاد رکھئے کہ ایک کلو بالوں کی قیمت تب دہائی سو دالر ہے جبکہ آج سے پندرہ سال پہلے ایک کلو بال بیس دالر میں فروکت ہوتے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی منعفہ بخش رسم ہے اسی طرح بیواؤں کو جلانا صدیوں سے ہندووں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلانے کی رسم ہے جسے سبتی بھی کہا جاتا ہے اس پر پرطانی عصرام راجی اٹھاران سو انسٹھ میں پابندی بھی لگا دی تھی لیکن اس کے باوجود اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو عدار کرنے پر سخت سرائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے اور اس تصویر کو دیکھئے یہ ہے بچوں کو بلندی سے اچھالا ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں ایک سو سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے دو سو فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کے جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروز سے اس میں حصہ لیتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت بھی کھل جاتے ہیں اس طرح اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے فوڈ رولنگ رسم کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو رو کر نیچے لیٹنے اور پرس پر گھومنے کا حکم دیا جائے گا ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ٹھیروں پر گھومنا ہوتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں اور یہ برہمنوں سے ہچلی قوموں کے لوگوں پر پرد ہے کہ وہ یہ رسم آدھا کریں کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جندی امراض کا علاج ہوتا ہے اور مرگیوں سے جادو کرنا ہندو عظم میں کسی پر جادو کرنا یہ روایات کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ ایک عارف کیا جاتا ہے وہ سفید مرگی کو کھاٹنا ہوتا ہے جس کے بعد مرگی کے ٹکڑے اس جنترمنتر کرنے والے آمل کے گھر کے آسپاکس پھینک دی جاتے ہیں جس شخص پر جھاڑ بھوک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات بھی کیا جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے مکالنے کی کوشش کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروہیں سفید مرگیوں سے ڈرپی ہیں اور اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے زبان کو چھیدنے لمبی اور تیر سونیوں کے ذریعے زبان کو چھیتا جاتا ہے یہ سونیاں عام طور پر لکڑ یا سٹیل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیدنے کے بعد مو سے بھی باہر نکل جاتی ہیں ایسا انوکھا کام ہندوستان کے مختلف میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہیں جو لوگ شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ یہ رسم ادا کرتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کی نشل کشی یہ سماجی برائی دنیا کی کئی مالک میں پائی جاتی ہیں مگر اس میں سر فرست اندوستان ہی ہے جہاں لڑکیوں کو ترجی نہیں دی جاتی اور لڑکوں کو ترجی دی جاتی ہیں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ختم کر دی جاتا ہے کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننی بڑیوں کو ہلاک کر دی جاتا ہے دلچسپ یا افسوسنا کمر یہ کہ اس روایت پر انیسی سری سے پبندی آئیت ہے مگر اب بھی اس کی روکرام نہیں ہو سکی ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئیں تو پلیز اس ویڈیو پر لائک کی دی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کی دی اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کے ذریعے لازمی کی دی تنکس باروات